آج کا انسان ہے میرے عزیزوں جان ورمو لگانے کو دل نہیں کرتا چودہ سو سال پہلے کی بات ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جس کا نام علی بن حسین ہے باپ کے مرنے کے بعد شہادتِ دربلا کے بعد امام زین العابدین نے حسنہ چھوڑ دیا اللہ کی اتنی عبادت کرنے لگے زین العابدین عابدین کی زینت نام پڑ گیا لیکن میرے عزیزوں اس کے بعد وجود تقوی پریزگاری اتنی تھی اللہ جللہ شان انہیں مال عطا فرمایا ان کے بیٹے امام باقر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرمایا میرا ابا محتاجوں کی غریبوں کی بیواؤں کی لسٹ بنا کے اپنی جیم میں رکھتا میرے باپ کو پتا ہوتا اس گھر میں بیوہ ہے اس گھر میں غریب ہے اس گھر میں یتین ہے رات کا جب اندھیرہ چھا جاتا میرا باپ گھر کا ساز و سوان بوری میں بھرتا تھیلے میں بھرتا کندے پر اٹھا کے لے کے جاتا جب سے میرے اب میرے نانے میرے دادے جان حضرت حسین کو کربلا میں شہید ہوتے دیکھا میرا باپ اپنے سارے چلنا سکتا تھا امام زین اللہ عبیدین لکھی کا سارا لے کے چلتے کربلا کے میدان کے بعد جب مدینہ پاک میں امام زین اللہ عبیدین اپنی پھوپیوں کے ساتھ آئے حضرت علی کی گھر والی سیدہ فاطمہ کی علاوہ بھی اور بھی گھر والیاں تھی حضرت علی کی گھر والی حضرت حسین کی تاتھی جان اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے آئی امام زین اللہ عبیدین کو سواری پر دیکھا جوان کی ساری داڑی سفید ہو گئی دادی نے سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا کہنے لگی حسین کے بیٹے علی کے پوتے جب مدینہ سے گیا تھا داڑی کالی تھی کہنے لگے امہ جو میں دیکھ کے آیا اگر تو دیکھ لیتی میری تو داڑی سفید ہو گئی اگر تو دیکھ لیتی زمین سے اٹھنا بھی گوھرا نہ کرتی سارا خاندان اپنے سامن زیبہ ہوتا دیکھ گیا ہے فرمای کر بلا کے میدان میں حضرت حسین کے گلے پر جب شریح چلی امام زین اللہ عبیدین کی داری سفید ہو گئی پھر کبھی اپنے سارے سے نہ چلی اللہ ٹھیک ہے سارے سے جائے امام باقر کہنے لگے میں اپنے ابو سے کہا اب وہ میرے سے برداس نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں جوان اللہ سے کیسے برداس ہوتا ہے چار دوستوں کو لے کے موبائل پر پتہ نہیں کیا گیا دکھا رہا ہے اب باقندے پہ پٹھے اٹھا کے لا رہا ہے اللہ نہیں دیکھ رہے اپنے ماں باپ کو سکھ دو توانی اولا سکھ دے گی کشیرے کہتے ہیں ماں باپ کا کوئی حق دا نہیں کر سکتا ایک جوان اپنی ماں کے آگیا کر گیا کہنے لگا اچھا بڑا اسے سنے ماں باپ کا حق دا کوئی نہیں کر سکتا میں کہنا گم ماں تیرا حق دا انہوں نے کہا خود جانے تھے تو میرا حق دا نہیں کر سکتا انہوں نے کہا نا ماں میں کروں گا تیرا حق دا انہوں نے کہا اچھا کب کرے گا اماں جب ہی چاہے کروں گا کبھی آج کی رات ہی کرنے رات ہوئی نا اماں کہنے لگی میری بہو کے کمرے میں تنہیں نہیں سونا میرے پاس اپنی چرپائی بھی چھڑا انہوں نے کہا ماں ٹھیک ہے اماں کے ساتھ چرپائی جوڑ دی کہہ لگی اپنی چرپائی بے بھی نہیں سونا رات کو میری چرپائی بے میرے ساتھ سونا ہے میں نے کہا بھٹ ہی گئے اور بڑا تکڑا ہو کے دوسرے کچھ بھی کہے کہ آج ماں کی خدمت کا میں نے حق ادا کرنا ہے وہ تو سوئے گا تو نہیں اماں نے یہاں سونا نہیں حق ادا کرنا ہے رات ہوئی ماں انہیں اٹھڑ کے دیکھا سو نہیں رہا ہے میری طرف تکڑا ہے کہہ لگی پت ذرا پھر ایک پانی کا گلاس لائیو پیاس لگی اماں ہاں میرے پت مجھے پیاس لگ گئی پانی کا گلاس بیٹا لے کے آیا اماں نے دو چار گونٹ بھیئے باقی بچا ہوا پانی بستر پہ گرا دیا بستر گلہ جاؤ اس نے سونا تھا اماں یہ کیا تو نے خدمت نہیں کرنی کرنی امریاں لیٹ جا ٹھیک ہے اماں گلے بستر پہ لیٹا کاتن والے کپڑوں میں جب بھلانے لگے مو بڑھانے لگا ماں کو دیکھ کہت مسکرانے لگا تھوڑی دیر کے بعد بچے کو دیکھا کہ بارہ ایک بچ گیا اب آنکھوں کے اندر نیند گڑائیاں لینے لگی آتا سویا آتا جاغرا پھر ماں نے ہلا دیا پتر جی امی جی کا پانی تو گلا امی ہونے پیتا تھا ہاں بیٹے کوئی نہیں پلا دے ابھی تو پیا تھا ہاں تو نے اکدہ نہیں کرنا ہاں جی ٹھیک ہے پانی گلے نے گیا برطن بھر کے لائیا لاکہ اماں کے سامنے پانی رکھا ماں نے تین گھونٹ پیئے جو گیلی جگہ کے علاوہ تھوڑی سی خوشک جگہ بچی تھی جا کروٹ لے کے سو رہا تھا اماں نے پانی کا پیالہ پھینکے اس جگہ کو بھی گیلہ کر دیا غصہ تو بڑھایا پر ماں سے کچھ کہا کوئی نہیں کلیٹ جائز پہ ماں نے دیکھا وہ مزاج کے درکڑ کو ہٹھانی شروع ہوئی چھوڑ دیا گھنٹہ سلایا آتا گھنٹہ کون گھنٹہ سلایا جب خراتے مار رہے لگنا پھر نال بیٹے جنجلہ کے ہوتھا کیا اماں وہ خدمت نہیں کرنی کرنی کہ جا پانی پلا کہنا کہا اماں ایک دفعہ پھیلے اور نے کہا بہت خدمت ہے حق نہیں ادا کرنا کہا اماں ایک دفعہ پھیلے کہا نہیں بیٹے پلا اچھا نہیں اماں خدمت دیری کروں گا پھر پانی بھر کے لایا اماں نے اس وقت تین گھونٹ پیئے باقی بچا ہوا پانی بستر پہ نہیں پھیکا بیٹے کہ کپڑوں پہ پھیکے گلہ کر دیا چیخیں مار مار کے اچھلنے لگا کہا اماں میری گھر والی صحیح کہتی ہے تیری ماں پاگل ہو گئی کہا بلالہ اکبر کہہ لگی تیری گھر والی صحیح نہیں غلط کہتی ماں پاگل ہو گئی بلکہ میں کہتی ہوں تُو پاگل ہو گیا نبی ماں کا حق ادا نہیں کرسکا تُو ماں کا حق کیسے ادا کرے گا اماں وہ کیسے فرمائے ہو میرے بچے میں نے تیرا بستر گلہ کر دیا تجھے غصہ آیا میں نے تیرا پاک پانی سے تیرے تن کا کرتا گلہ کر دیا تجھے غصہ آیا تو مجھے پاگل کہنے لگا جب میری کوک سے نکل کے گود میں آیا تھا تجھے موتنے ہگنے کا ڈھنگ رنگ کوئی نہیں تھا اوہ بچے جب تُو بستر پہ پشاب کرتا میں اس بھی جگہ پہ لیٹ کے تجھے اپنی جگہ لٹا دیتی جب تُو وہ بھی جگہ گلی کرتا میں تجھے اپنے سینے پہ لٹا لیتی تُو سینہ بھی پشاب کر کے گلہ کرتا رب دے کائنات کی قسم ہے میں نے تجھے کبھی پاگل نہ کہا وہ در کی پیش در پشاب کی دار میرے کپڑوں پہ پڑتی میں آگے بڑھ کے تیرا ماتھا چون لیا کرتی تھی بیٹا دھاڑے مار کے رونے لگا اپنے ماں کے پیروں میں پڑھ کے کہنے لگا اما سنبی شعی فرما گئے کہ ماں باپ کا حق دنیا کے اندر انسان کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو جائے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا امام زیر اللہ بیدی نے لکھی لے کہ اببا چلتا میرے دن میں خیال آیا کہ میں اپنے اببا کو اب یہ دیوٹی تُو چھوڑ دے میرے سپرد کر دے اور دیوٹی کیا تھی لوگوں کے گھروں کے اندر آئے بابا یکو اخداص کی قبر کو نور سے بڑھا میں بھی آتا رہا کبھی خالی اس میں ٹو رہا ہی نہیں ایسے لوگوں کو میرے عزیزو زمین آسمان بہت بہت یاد کر کے رویا کرتا ہے ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے اچھا کام کر کے گئے ہیں میرے عزیزو دیکھ لو سال سے اوپر ہو گیا آج بھی دنیا اچھے لفظوں میں یاد کر رہی ہے اور یہی میرے عزیزو اس وقت بات کرنے کا مقصد ہے دنیا کے اندر روبرت اور دب دبے سے زندگی سارے گزار کر چلے جاتے ہیں پیار کے ساتھ زندگی گزاروں تاکہ مرنے کے بعد ہم نہ رہے ہمارے پیار کو یاد کر کے لوگ دعائیں دیتے تھے امام بھاکر کہتے میں ایک دن اپنے اببہ کے پاس شام کو چلا گیا اور میں نے جا کے کہا اببو جان کا پیٹے کیا ہے ابباجان لٹھی لے کے بڑے بڑے بورے بڑے بڑا وزن سمان کنزر پر اٹھا کر رات کو لوگوں کے گھروں میں لے کے جاتے ہو ابباجان آپ مجھے بتاؤ آپ نام بتا دو میں پچھا دیا کروں گا سنو امام زین اللہ بیدین کا جملہ فرمایا او بیٹے میں نے اللہ سے تجارت کر رکھی ہے میں چاہتا ہوں جس کے گھر کا کام کروں جس کے گھر کی خدمت کروں مجھے پتا ہو یا خدا کو پتا ہو اور بچے اگر میں تجھے بتاؤں گا تجھے نام بھی بتانا پڑے گا یہ نیکی ضائع ہو جائے گی میں نے کمنی والے سے اپنے اببو کے نانا سے سنا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دائیں ہاتھ سے لوگوں کی ضرورت پوری کرے گا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلنے دے گا اسے قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ آتا فرمائے گا فرمانے لگے کہ میں گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا میرا اببا جم سے کربلا کا واقعہ ہوا شور سے عبادی سے بچ کے سنہائی میرا کرتے تھا کبھی میں نے باپ کے چہرے پہ ہاندانِ مصطفیٰ قبلہ کے میدان میں شہید ہو کبھی میں نے اببو کے چہرے پہ مسکرہ ہٹی تھے کہے گی میرا اببو اللہ اللہ کر رہا تھا میں دروازے کے باہر کھڑا تاکہ میرا باپ کو میرے سے کوئی چیز مانگے میں اپنے اببا جان کو دے دوں ایک ہرنی آئی اور میرے پاس آکے کھڑی ہو گئی اندر اس نے گھسنا چاہا میں نے شی کر کے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے دور بھگا دیا دو چار قدم گئی وہ دور سے میرے اببے کو جھاگنے لگ گئی اور پھر دروازے پڑا ہی پھر میں نے بھگا دیا ٹین چار مردوہ عصرہ ہوا لگن لگے میں بڑا پریشان ہوا اگلی مرد باہر نہیں آئی میں نے اسے روکا کوئی نہیں جب وہ دروازے پڑا ہی میں نے پردہ اٹھا دیا دوڑ کے اندر گئی میرے باپ کے ساتھ ہونٹ اپنے ہونٹو کو لگا کے رونا شروع کر دیا میرا باپ ہنی کی طرف دے کہ امام زین العبیدین رونے لگ گئے وہ اپنے ہونٹو کو میرے باپ کے ہونٹو پر رکھ کر ہی لاتی بھی جاتی اور وہ ہنی روتی جاتی ہبتہ نہیں میرے ابو امام زین العبیدین کو کیا ہوا میرے ابو نے اپنی چھڑی اٹھائی آگے آگے ہنی چلنے لگ گئی پیچھے میرا ابو امام زین العبیدین چلنے لگ گئے میرا ابو چلتا جاتا ہنی چلتی جاتی ایک عربی کے مقام پر جا کر ہنی تکرے مارنے لگ گئی میرے ابو نے لٹھی سے دروازہ بجایا ایک عربی بار نکلا آپ نے فرمایا ماں کی مامتا کو کب تک رولائے گا اس کے بچے واپس کر دے یہ شکایت لے کے آئی ہے وہ کہنے لگا میرا تو ذریعہ محاسی ہے سارا دل جنگل میں شکار کی تاڑ میں رہتا ہوں کوئی شکار مل جائے میں اسے گلے کے گھر آتا ہوں اگلے دیل بزار کی منڈی میں جا کے اسے بیجتا ہوں تھوڑے بوڑے پیسے بٹھ لوں گھر کس گزارہ کرتا ہوں فرمایا بتا کتنے پیسے کا بیس دینار امام زین العابدین نے بیس دینار دیئے ہرمی کے بچے واپس دیئے امام زین العابدین نے بچے اٹھا کے ہرمی کے سامنے رکھے اس نے اپنے بچوں کو زبان سے چاکا مسکرہ کے امام زین العابدین کی طرف دیکھنے لگ گئی سبحان اللہ انسانوں کے فیصلے جانوروں کے فیصلے انسان کیا کرتے تھے اب انسانوں کے فیصلے جانور کروے ہیں بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب جھر بردانی چھوڑ دیا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا حضور کے طریقے اور آج کے فرمان کو چھوڑ دیا آج بھی میرا عزید وغدر نبی والی